اسلام علیکم میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اور جو شیلٹر ہوم کا عملہ تھا وہ اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو اس پوری صورتحال کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح وہاں پر جو عملہ ہے وہ سہولتکاری کر رہا ہے کس طرح ٹیلی کمیونکیشن کے ذریعے پیغمات جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جا رہے ہیں لیکن چونکہ وہاں پہ جو کیمراز لگے ہوئے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اور جب کیمرو کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کیمرہ ایک جسرے کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے تو جو کڑی سے کڑی ہے وہ ملنے میں کافی آسانی ہوتی ہے یعنی کہ جو ٹارگیٹ ہوتا ہے آپ کا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو چیز آپ کیمرے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی آپ کر لیتے ہیں کیمرے کی مدد سے جس میں ساؤنڈ ریکورڈنگ بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اب یہاں پہ میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو مخالفین ہیں وہ کس طرح اس شیلٹر ہوم کے ارد گرد چکر پوجھ گچ کنفرمیشن کہ آیا یہی جگہ ہے یا نہیں ہے یہاں پہ گھوم رہے تھے اور یہ بات کی تزدیق کر رہے تھے کہ آیا جہاں رکھا گیا ہے وہ یہی جگہ ہے یا نہیں ہے پھر دوسری بات میں نے یہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ جو عملہ ہے یعنی کہ جو ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ہے وہ کس طرح پوری طرح سے اندر اور باہر فعال ہے اور کس طرح ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں اچھا اب پیغام جو پہنچائے جا رہے تھے اس کا اثر کیسے پتا چل رہا تھا یا نظر آ رہا تھا کہ پیغام جو کیسے پہنچائے جا رہے ہیں پیغام ایسے پہنچائے جا رہے تھے کہ جو عدالتی کاروائی ہے اس بارے میں یا جو کہہ لیں کہ اگلے روز جو کاروائی ہوتی ہے یا جو سماعت ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک روز قبل ہی ٹیلی کمیونکیشن کے ذریعے رابطے کر لیے جاتے ہیں کہ آیا کل جو ہے وہ کس طرح سے اس کیس کو لے کر چلنا ہے یا پھر عدالت کے سامنے کیا موقف جو ہے وہ اپنانا ہے یا پھر رکھنا ہے پھر ساتھ ہی جو جس طرح سے ون سکسٹی فور کی جو ایک سٹیٹمنٹ والی جو بات تھی چونکہ ون سکسٹی فور جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے وہ دوبارہ اگر ہوتا ہے تو اس میں کوئی قانونی پیچید گیاں ہو تو وہ ضرور ہوتا ہے لیکن جب مدعی اگر چاہ رہا ہو تو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ون سکسٹی فور کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک مرتبہ ہو گیا ہے اور جو وکیل ہیں وہ اس بات کو بہت ہی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ ون سکسٹی فور ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے لیکن جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دی گئی دوبارہ ون سکسٹی فور سٹیٹمنٹ کی لیکن وہ درخواست کے مقاسد کیا تھے وہ مقاسد یہی تھے کہ کسی طرح جب کوٹ میں یا دالت میں یہ جب کسٹڈی جو ہے وہ پیش کی جائے دونوں جانب سے تو وہاں پر پیش ہونے کے بعد جو برائے راز پیغام رسائی کا جو معاملہ ہے وہ بہ آسانی جو ہے وہ بہاد ہو جائے اور جو کچھ باتیں جو کہتے ہیں نا آمنے سامنے جو ہے وہ بتانی چاہیے وہ باتیں جو ہے وہ بتانے کیلئے جو ہے وہ ایک ہی ون سکسٹی فور والا جو ایک کے علیہنگ ڈراما تھا وہ رچائے گیا اچھا اب یہ تو ہو گیا ظاہر ہے یہ بھی آپ کا جو کہلیں کہ ایک منصوبہ تھا یہ بھی ناکام ہو گیا پھر جو ہے وہ آپ پھر جو اب اس کے اندر جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اب جو اس ساری جو صورتحال یہ جو ساری صورتحال تھی اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو عملہ تھا جو وہاں پر جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا جو ان کو سہولتکاری جو ہے وہ ان کے سلیے کر رہا تھا ان کی جب چھان بین ہوئی تو پھر انہیں بالکل سائلنٹ ہو کر جو ہے وہ اوپر نیچے کر دیا گیا تاکہ انہیں یہ بھی نہ معلوم ہو سکے کہ آیا کہ ان کے ساتھ یہ عمل جو ہے وہ کیوں کیا گیا تاکہ یہ بات جو ہے وہ بہتی مطلب کہہ لیں کہ اس کا واویلا نہ مچے اس کا شعر نہ مچے تاکہ یہ بات آسانی سے جو ہے وہ بات کام بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے یہ وہ والی بات جب تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ